سمیدار تھا نہ نماز نہ روزہ نہ حاج کوئی سپی نہیں اور غافل زندہ اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی حالانکہ سارے عیب تھے سارے بنا تھے دعائیں ساری قبول تھی میں نے کہا وہ کیسے کہا میں رات کو جا کے اممہ کو بھی دباتا اور اب بہت بڑا سمیدار بہت بڑا سمیدار اپنی ماں کو بھی دباتا اپنے باپ کو بھی پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے پاؤں میں لے کر ان کو چونتا اور ان کے سر رکھ کے دعا کرتا میری ہر دعا پھولا تھی ساری تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو دو آدمیوں کو قیمت کے دینے لگائے گا چلو دو جفت میں ایک دور لگا دے گا ایک پیشے مرمڑ کے دیکھے گا اللہ دونوں کو بلا لے گا آوائی کیوں دور لگا رہے ہو آگے دیکھنے رہے آگے مکھیں لگا یا اللہ تیری نام ماننی کی وجہ سے تو آگ کا حکم ہوا ہے میں نے سوچا آج ہی ماننو شاید تُو خوش ہو جاؤں اللہ دوسرے سے پوچھے گا جب تُو کیوں پیچھے مرمڑ کے بیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سننا تھا تُو بڑا مہربان قریم ہے تو میں مرمڑ کے دیکھتا ابھی تیری شانِ قریمی مجھے واپس بلا لے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ وہ تو یوں معاف کرنے کے بہانے رہے ہیں اگر کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا ایک فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے نفل فرض کے برابر فرض اور نفل میں فرق کیا ہے حضرت علیہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے ایک نماز چھوڑ دیں اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے فرض میں اتنی طاقت ہے عبادت تو دو گھنٹے کا کام روزہ ایک مہینے کا کام ہے حج دس دن کا کام ہے سکاہ دو منٹ کا کام ہے جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا چوبیس گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے وہ اخلاق ہے وہ سچائی ہے وہ باکت آمنی ہے وہ عصت آگرو ہے بڑے چھوٹے کا احترام ہے خامن بیوی کی محبت ہے اولاد کا ماں باپ کو عصت دینا ہے ماں باپ کا اولاد کو عصت دینا ہے